موسیقی یا موسیق اور انٹیٹینمنٹ کیا حرام ہیں؟ اس کا میں نے بہت جگہوں پر جواب دیا ہے آپ سے بھی ارز کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرام ہے نا حرام حلال یہ چونکہ مولوی حضرات سارا اپنا استبداد پادری بھی اسی سے قائم کرتے ہیں یعنی جتنا بھی ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے وہ حرام ہی کر کے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نہ مجھ پر چھوڑا ہے نہ کسی عالم پر چھوڑا ہے اس کا خود بڑا واضح بالکل دو ٹوک جواب سورہ عراف میں دے دیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کل بتا دو لوگوں کو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں صرف پانچ چیزیں جن کے بتا دیا ہے آپ پڑھئے اس آیت کو 31-32 آیت ہے غالبا اے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں پہلی کیا ہے بدکاری کو حرام کیا ہے والعسم حق تلفی کو حرام کیا ہے والبغیہ بغیر الحق ناحق جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے وَانْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بَحِی سُلْتَانَا اور چوتھے اللہ کے ساتھ کسی کو بغیر دلیل کے شریک ٹھرانے کو حرام کیا ہے اور پانچ ماں کیا ہے وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنے کو حرام کیا ہے کہ یہ حرام ہے اس لیے یہ آیت اپنے میز پر لکھ کے رکھ چھوڑیں اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے خدا نے طے کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ وہ اوپر بیان کر دی ہیں یہ صرف پانچ چیزیں حرام ہیں ان میں سے کوئی چیز شائری میں ہوگی اس سے بھی روکا جائے گا موسیقی میں ہوگی ان میں سے کوئی چیز اس سے بھی روکا جائے گا گپ شپ میں ہوگی اس سے بھی روکا جائے گا تو اسلام کا اپروچ یہاں بھی بلکل پرنسپل کا ہے موسیقی شائری مصوری سب حلال ہیں بلکل اللہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ان میں پائی جائے